اسلام علیکم ناظرین اس کے اوپر ڈیٹیل پروگرام کریں گے تو آنے والے پروگرامز انشاءاللہ ہم اس موضوع پر لے کر آئیں گے لیکن پروگرام کے جیسے ان پر ہم نے کہا تھا کہ جو بہترین ہمیں کومنٹس بھی دیں گے یا سیجیشنز دیں گے ہم ان کا تشکنہ بھی کریں گے میرے بہت قریبی دوست بشیر تارک صاحب جو ایمازون میں ڈالا ویر امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے بقاعدہ ویڈیو کال کر کے مجھے بہت زیادہ سیجیشنز دیں اور ہوسلا افضائی کی اور دوسرے دوست شفیق احمد صاحب جو پی ٹی وی اسلامباد میں ہے انہوں نے بھی بھی فون کر کے بہت زیادہ مجھے گائیڈنس دیئے اور اپنی پرانی یادیں بھی کشتہ دیں پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس پروگرام میں اس طرح ناظرین ہم آپ کے سامنے ایک بہت گمبیر ایشو سامنے لے کر آ رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے یوکے کے معاشر سے نہیں ہے پوری دنیا کے تمام ایڈوانس کنٹریز میں بھی ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہے اس وقت یوکے میں نائف کرائم سب سے زیادہ ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ گمبیر جو چیز بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی لوگوں کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی کا شکار ہو رہے ہیں دوسری کمیونٹیز کی تو ہیں یہ آج ہم اس ایشو کے اوپر ڈسکس کریں گے مختلف اس کے فیکسن فگرز بھی ڈسکس کریں گے اس کے اثرات بھی ڈسکس کریں گے اس کے سلوشن کی طرف بھی جائیں گے اور ہم آپ کو آخر میں امید بھی دلائیں گے کہ کیسے اسے چھٹکارا پایا جانا ہے میں آپ کے سامنے تھوڑا سے عداد و شمال رکھ دوں مارچ دو ہزار انیس تک پورے انگلینڈ میں اب انگلینڈ میں میں سکوٹلینڈ اور آئیلینڈ اور ویلز کی بات نہیں کر رہا صرف انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں انگلینڈ میں مور دن 43,000 نائف انسیڈنس رپورٹ ہو چکے ہیں can you imagine 43,000 اب اس میں ابھی مانچیسٹر کے فگرز شامل نہیں ہیں کیونکہ جب میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو ابھی مانچیسٹر کی پلس نے اس کو بقیادہ ابھی اس کو ڈیٹا کو ارنج نہیں کیا تو ہوم آفیس سے مجھے پس یہی فگرز مل سکے فگرز آئے ہیں کچھ جو مجھے بتائے کہ مور دن 80% انکریز اس میں ریسرچ کرنے میں ہوئی ہے یہ کرائم کیوں اتنا بڑھ گیا ہے اس میں کون کون زیادہ انوالف ہے اس میں 9 سال سے لے کے 19 سال تک کے جو لڑکے اور لڑکیاں وہ انوالف ہیں ہر تنگیز طور پر لڑکیاں بھی بہت زیادہ اس کرائم کا شکار ہوئی ہیں اور اس میں ان کی اپنی انوالمنٹ بھی بہت زیادہ بڑھی ہے اب یہ بہت زیادہ جو سٹیبنگ شروع ہو گئی آپ اگر نیٹ کے اوپر جا کے مختلف اخبارات کا مطالعہ کریں جیسے منچسٹر ایوننگ نیوز ہے گارڈین ہے آئی نیوز ہے سکائی نیوز ہے آپ ان کی ویب سیٹس پر جائیں آپ حرام رہ جائیں گے کہ کیسے یہ معاشرہ ایک ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کوئی دس سال پہلے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے میری ملاقات ہوئی گارڈین کے شاید تھے وہ جب یاد نہیں سی طرح انہوں نے ایک کولم لکھا تھا کہ انگلینڈ ایز ایڈائن سوسائیٹی میں حرام تھا کہ اس کی پرسیپشن کہاں تک آئی اور آج ان فیکس فگرز کو دیکھ کے ہوئے میں پریشان ہوں کہ اپنے پاکستانی بھائیوں سے اس ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس چیز کے اس منس کو کیسے اوائیڈ کیا اور اپنی آنے والی نصروں کو کیسے محفوظ رکھا جائے سیکشوال ایسولٹس ہو رہے ہیں جو لڑکے اور لڑکےوں پر نائف کریم کے طرح ان کی ریشو ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ پانچ پرسن تک وہ بھی پہنچ چکی ہے جو ایٹین جیر سے اوور ہے جو کریم کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ لنڈن میں پائی جاتی ہے مانچسٹر میں ہونے والے ینگ بوائز جو ہائی سکول بوائز ہیں وہ بھی اس میں انوال بہت زیادہ ہیں انگلینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو انگلینڈ کے جو داروخلافہ لنڈن ہے لنڈن میں سب سے زیادہ نائف کرائم رپورٹ ہوئے ہیں اس میں 285 اموات ابھی تک ہو چکی ہیں پولیس کے فگر سے کہتے ہیں کہ 2002 میں ہمارے پاس مور دن 200,000 پولیس فورس موجود تھی 2010 میں جب پہنچتے ہیں تو ان کے پاس وہ فورس 250,000 تک پہنچ چکی تھی پھر ڈیویڈ کیمران کا دور آیا انہوں نے آسٹیریٹی مہم شروع کر دی آسٹیریٹی مہم کے ثروع انہوں نے 50,000 پولیسمن کو سیک کیا گولڈن ہینڈ شیک کیا یا جو بھی ان کو فارق کیا اس سے لان آرڈر کی سیچویشن ورس ہو کے اب 2018 میں ہم واپس 2002 والی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں ہمارے پاس UK کے جو فگرز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو شاکنگ چیز یہ ہے کہ پولیس پہلے تو اس چیز کو مانتی نہیں ہے کہ یہ بہت ہائی رائز کرائم ہے لیکن جو فیکشن فگر رپورٹ ہوئے ہیں ہوم آفیس میں اس کے مطابق ابھی تک اس میں ہونے والے قرائم میں لازٹ جو 13 منٹس ہیں اس کے اندر اس کی بہت انکریز ہوئی ہے اس انکریز کی کچھ وجوہات ہیں یہ سوشل بھی ہیں معاشی بھی ہیں معاشرتی بھی ہیں اور یہ بات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ پورے معاشرے میں پھیلتی ہے اس میں آپ کو میں دو تین چیزیں اور بھی بتاتا جوں گورنمنٹ کی جو آسٹیریٹی مہم تھی اس نے کیا کیا گل کھلایا 422 ملین پاؤنڈز سیو کرنے کے لیے ینگ پیپل سرویس سیکٹر کو بند کیا گیا اس ینگ پیپل سرویس سیکٹر کو بند کرنے کے نتیجے میں 3500 جابز چلے گئے یعنی کہ بیروزگار پیدا ہو گئے اس کے ساتھ انہوں نے 600 youth centers بند کیے all across england and in the result of that closure 13000 jobs were lost now imagine 3500 پلس 13000 یہ اتنے ہزاروں لوگ کہاں جائیں گے ان کی جابز کے لیے نہ کوئی سوشل کیر موجود ہے نہ کنسلٹیشن موجود ہے نہ کوئی کیریئر کنسلٹیشن کوئی چیز موجود تھی معاشرے کو اس طرح جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو خواہ وہ ترقی پذیر ہو یا ترقی آفتہ ہو وہ پھر ویورڈ اور بیراروی کا شکار ہوتا ہے اور آنے والی نئی نسل میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اور فیکٹ بھی شیئر کرتا جاؤں جو یوکے ہے it is called drug culture اور جو امریکہ ہے اس کو کہتے ہیں gun culture اب امریکہ میں نائف کیری کرنے کی سزا چار سال تک ہے یوکے میں ابھی تک چھے مہینے کی recently جو ہوم سیکٹری ہے انہوں نے پولیس کے تمام چیف سے ملاقات بھی کی اور ان سے ڈسکس کی ہے کہ کیسے یہ انکنٹرولیبل ایشو ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے یہ جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے تو پولیس کے تمام چیف سے بڑے انہوں نے فیکٹسن فگر آگے رکھ کے بتائیں ایک تو ہماری تعداد کم ہے ہمارے پاس کوئی واضح پولیسی موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کی سزائیں بڑھائے اس کی کوئی سرچ انڈ سٹاپ پریشن کوئی شروع کرے لیکن ان کے پاس کوئی واضح موڈل موجود نہیں ہے لیکن ہاں ایک موڈل تھوڑا سا ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے سکوٹلینڈ کا سکوٹلینڈ میں جب اس کرائم نے بہت زیادہ سار اٹھایا تو اس کی پولیس نے ایک یونیک طریقہ اختیار کیا انہوں نے تین چار پوائنٹس کے اوپر رکھے اپنی جو معاشرہ تھا اس کو انہوں نے ڈیل کیا اور بڑی خوبصورتے سے اپنی ریشو بہت بہت نیچے لے گئے انہوں نے پہلے ایڈنٹیفائی کیا کہ یہ بے روزگاری ایک وجہ ہے دوسری انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ ہائی سکول سے لڑکے جو بھاگ جاتے ہیں ان کی ٹریننگ ان کی کنسلٹیشن ان کی نہیں ہو پارتی سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ان کا ہو پارتا ہے ایڈنٹیفائی کیا کہ ہاؤسنگ کے سیکٹرز کو انہوں نے ایمپرویو کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے گینگ جو تھے ان کو جو پکڑا ان کے ساتھ بڑے پیار سے ڈیل کیا تاکہ ان کی اصل وجوہات کا ڈھوڑا جائے اور اس کا صدباب کیا جائے تو یہ ایک واحد موڈل ہمارے پاس اس وقت یورپ میں موجود ہے جس کی وجہ سے نائف کرائیم نیچے چلا گیا اب انگلنڈ والے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم انقریب اسی موڈل کے اوپر چل کے اپنے جو بہت بڑا گھمبیر جو ایشو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں گے اس کے ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے اس طرف جانے سے بچا سکتے ہیں اس کی کچھ وجوہات میں نے بھی دھونڈی آپ شاید اتفاق ضرور کریں اگر نہ کریں یا جو بھی آپ کی نظر میں ہو تو پلیز مجھے کومٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اپنے آنے والے فردر پروگرامز ان کو ڈسکس کر سکیں سب سے پہلی بات جو میرے ذام نے آئی کہ جب آپ کا بچہ فارغ ہوتا ہے میٹم بریک میں یا چھٹیوں میں تو وہ آپ سے کہتے ہیں جی میں نے دوستوں کے ساتھ باہر پھرنے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں باہر پتہ نہیں سٹریٹ بوائس کیسے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے اس کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھو یہاں گیم کھیلو کچھ کر لو باہر نہ جاؤ ایک تو ویدر بھی ویسا ہے اکثر نہیں جانا ہوتا اب یہاں پر ایک چیز جو میں نے سرچ کی کہ گھر میں بیٹھ کے دو چیزیں بچے بہت زیادہ کرتے ہیں موویز ووچ کرتے ہیں یا گیمز کھیلتے ہیں اب انٹرنیشنل سٹڈی ایک ایسے بھی ہوئی یورپ سے بھی ہوئی اس میں سیونٹین تھاؤزن نو جوانوں کو سٹڈی کا حصہ بنایا گیا اور انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ ہم جو گھروں میں گیمز کھیلتے ہیں ایکس باکس پی ایس سری اور دوسرے اس طرح کے جو موڈیولز ہیں ان کے اوپر وہ ووئیلنٹ گیمز ہیں وہ جو موویز دیکھتے ہیں وہ ووئیلنٹ اور گوری موویز ہوتی ہیں ایج نمٹ کے باوجود وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے روئیے جو وہ اگریسیو ہو جاتے ہیں وہ جو سٹڈی بتاتی ہے کہ اس میں اگریسیو نیس جو آتی ہے اس میں ان دو چیزوں کا بھی کافی بڑا رول ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں جو اس چیز کی وجوہات ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان دو چیزوں سے ایک چیز سامنے آئے کہ ایک بچہ یا ایک نوجوان یا ایک نائف کیوں کیری کرتا ہے یا کوئی بھی ویپن کیوں کیری کرتا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہو اور باہر جتنا مرچی طفان آیا ہو آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں جب تحفظ کا احساس آپ کے اندر ہو تو آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ سکولوں میں بولنگ ہوتی ہے وہ دوسرے سٹوڈنٹس کے مقابلے میں کچھ ریسیزم کا اگر شکار ہو جائیں کسی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹ سے بات نہیں کر پاتے تو خود کو محفوظ کرنے کے لیے تحفظ کا احساس لانے کے لیے وہ ویپنز کری کر لیتے ہیں جیسے ایک شخص کے پاس پسٹل ہوتا وہ اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں سے زیادہ بہادر وقت سمجھنا شروع ہو جاتا ہے سیم وے وہ بچے بستہ کرتے ہیں لیکن ان کے جو روئیہ اگریسیو ہوتے ہیں ان میں یہ گیمز بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں جو وائلنڈ گیمز ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے کرائمز کی سٹڈی سری جب کی کہ انٹرنیشنل کرائمز کے اوپر تو بہت زیادہ ایسی گیمز میرے سامنے آئیں جس میں گرینڈ تھیفٹ آٹو بھی ہے کی کوپی کی گئی بہت سے ماس مرڈر شیوٹنگ جو امریکہ میں ہوئی ان لوگوں کے ہسٹری جب سرچ کی گئی ان کے سیکلوچکل ڈیٹمنٹ میں جب آس سامنے آئی کہ وہ بھی وائلنڈ کرائمز والی جو گیمز تھیں انڈ پر ریوارڈ کیے جاتا ہے ایون کے گرینڈ تھیفٹ آٹو میں تو ان چیزوں پہ وہ تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ نائن الیون میں ایک جو تیرریس جس نے جہاز مارا تھا بیلڈنگ میں اس میں وہ کئی سال سے اس میں وہ کھیل بھی رہا تھا ایک تو یہ بھی ریزن ہے دوسری بات وہ جب آپ کو بتحفظ کی بات بتائی ہے گھر سے اگر پیرنٹس بچوں کو بتحفظ کا احساس دلائیں یا سکول میں بلنگ اگر ہوتی ہے اس کو رکا جائے تو سکول والے بھی اس چیز میں تعاون کریں تو بچہ پھر نائف کریں نہیں کریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ وٹنس کی یہ چیزیں کہ ایک دو دفعہ میں نے نائف کرائیم دیکھا لائف لڑکے آپ اس میں لڑ رہے تھے تو ریزن کیا ہوئی کہ ون ورسس ٹین میں نے دیکھا جب اس نے نائف باہر نکالا سالے دوڑ گئے and he felt he is a brave man but actually he was committing a crime itself ہمارے معاشر میں پیرنٹس اپنے بچوں کو اگنور کریں گے بھر کھیل لو کھیلو گیم کھیل لو فیلم دیکھ نہیں فیلم دیکھ لیں باہر نہ جاؤ لی یہ نہیں پتا کہ اس کو میٹیریل کیا آپ دے رہے ہیں اس کو آپ دیں پرابلم سلوشن والی گیمز دیں اس کو آپ جیسے سکریبل ہے وہ دیں اس کو آپ ووکن کے ساتھ نیٹورک کے اوپر گیمز کھیل رہا ہے میسیجنگ کس کو کر رہا ہے سوشل میڈیا بہت بڑی اس میں ایک بلوم آ رہی ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے پیرنٹس کا چھوٹے چھے لے کے بڑے تک سب لگے ہوئے ہیں اس چیز میں اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ ایج لیمٹ بھی کچھ چیز ہوتی ہے بس ہم نے دیکھنا ہے کہ فیفٹین نہیں ہے تو دیکھ لو یہ نہیں پتا کہ فیفٹین میں بھی آج کل وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو ایٹین والے کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے دو چیزیں آگئی سامنے ایک تو گیمز آئیں موویز آئیں اور یہ چیز کنفرم ہوئی کہ کریمنلز اپنے ان بیہیویرز میں اگریسیو ہوتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے تو لہذا میری اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو ایسی گیمز سے دور رکھیں ایسی موویز سے دور رکھیں لیکن ان کو دیں ان کو پرابلم سولوشن والی اگر آپ گیمز دیں گے تو وہ دیکھنیلی ان کا برین ماتھمیٹیکلی بہت ورک کرے گا وہ شارپ ہوں گے ان کی میمری تیز ہوگی وہ اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو سیٹ کی طرف لے کے جائیں گے اس طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک دو چیزیں اور بتاتا جاؤں جو اگریسیو بہیویر والی جگیمیں اس میں نائف کریم کا ایک جو سواب ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پر ابھی تک کوئی سلوشن نہیں دے سکتے یہ آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ اس چیز کو بڑی سیریسلی کنسیڈر کریں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کریں اور اس معاشرے میں ہونے والے نائف کریم کے پر خاص نظر رکھتے ہوئے اس کے سواب کو اپنے گھروں میں انٹر مت ہونے دے اپنا بہت خیال رکھئے گا we are coming back in few seconds don't go away see you in a second welcome back ناظرین آپ کے پسندیدہ موضوع کی طرف آتے ہیں لیکن اس صفحہ میں اس کو بلکو ڈیسکس کرنا چاہتا ہوں not traditionally like all the tv programs you watch on ڈیسکس کرنا چاہتا ہوں ناظرین بہت سارے لوگ اپنی ویڈیوز کو یوٹیوب پر ڈالتے ہیں جیسے ہم بھی کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے بارے میں ہر کوئی پور تجسس ہوتا ہے کہ کس طرح اس کے لائکس بڑھ جائیں سبسکرائبز بڑھ جائیں اس کی ویورشپ انکریز ہو جائے اور جون جون اس کی ویورشپ انکریز ہوگی it means you are getting popular میں نے جب ریسرچ کی کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے تو ایک بڑی حیرت انگیہ اس چیز میں رہائی ایک پروگرام ہے thumbnail generator اس کو جب use کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز یا پکچرز جو آپ کی اپنی پسندیدہ ہو اس میں سے آپ کو ایک thumb generate کر کے وہ دیتا ہے مختلف اس کے options دیتا ہے آپ وہ thumb generate کرتے ہیں اور اس کو اپنی جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس کے title کی طور پر اس کو آپ attach کر دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ویڈیوز کا thumbnail دیکھتے ہیں before اس کو وہ play کر سکیں تو وہ بڑا interesting سا فیل ہوتا ہے جیسے کسی نے اگر یہ لکھا کہ بھی لٹری نکلائی جیسے اور آگے وہاں پہ کوئی Trump اور عمران خان کی کوئی تصویر لگی ہو تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی نئی چیز لگ رہی ہے let's go in it تو آپ اپنے تجسس کے آتھوں مجبور ہو کہ اس کے پر کلک کرتے ہیں پوری وڈیوز واش کر لیتے ہیں اور آپ کو اینڈ پر پس چلتا ہے یہ سین تو اس میں تھا ہی نہیں یہ کہاں سے آ گیا اب یہ جو thumbnail generator ہے یہ actually لوگ بحقوب بنانے کے لئے بھی use کرتے ہیں میں نے جب اس ساری مثال کو پڑا اور سمجھا تو ایک مجھے بڑی ہسی بھی آئی کہ تھوڑی ترکلی اگر ہم یہ suppose کر لیں ایک ویڈیو ہے جو پاکستان میں اپلوڈ ہونا چاہتی ہے اس کے producer کا نام ہے عمران خان اس کے جو thumbnail generator جو اس کو generate کر رہے ہیں وہ خان صاحب ہیں اور جو ویڈیو ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کا تو اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ خان صاحب نے ایک ویڈیو پاکستان میں اپلوڈ کرنا چاہی اور کر لی کامجابی سے اس thumbnail generator کے ذریعے مختلف مختلف thumbnails دکھا کے ہم نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس ویڈیو کو دیکھا بھی اس کے اوپر تھپا بھی لگایا ان کو گورمنٹ بھی دے دی اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ساری ویڈیو واش کر لی ہے اور وہ جو thumbnail ہمیں دکھایا گئے وہ ہمیں سین کہیں نظر ہی نہیں آرہے عام لفظوں میں یہ مذکہ کے situation تو بنتی ہے لیکن عام لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جو ہمیں دکھایا گیا وہ اب نظر نہیں آرہا اور جو نظر آرہا ہے یہ اچھا نہیں ہے ہم سے جو وعدہ کیے گئے ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہو رہا اب ان وعدوں کے لے کر ہم کیا کریں اس میں خان صاحب کے اوپر ہم شک کریں نہیں وہ اپنی ذات میں بہت اچھے ہیں ان کے اوپر ہم سب کو بہت یقین ہے لیکن ان کی جو ٹیم ہے جو انہوں نے thumb nail generator کے ذریعے اس ویڈیو میں ایڈ کی یوں سملے کے ایک سے بڑھ کر ایک توفہ ہے انہوں نے جو ہشر اس کو economy کا کر دیا law and order کا کر دیا political handling کا کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ between two provinces the coordinator جو ہوتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ کون کون سے صوبے کے کون کون سے مسائل ہیں وہ کچھ میں آپ کو ایک مثال دی دیتا ہوں آج کل پی ٹی آئی میں ایک شخص ہے راجہ ریاض وہ شاید فیصل آباد سے ہیں if I'm not wrong جب وہ پارٹی کے دور میں بنجاب اسیمبلی میں ہوا کرتے تھے تو وہ اکثر اٹھ کے کہا کرتے تھے کہ تین جے ہیں یہ ہمیں جینے نہیں دیتے کسی نے پوچھا جی یہ جے کون کون سے اے جی ججز جرنیل اور جرنلسٹ تو اس نے حس کے کہا جناب جرنیل کب جے سے ہونا شروع ہو گئے تو ان کی تعلیمی قابلیت کا یہ یہ حال ہے اب ایسی ٹیم خان صاحب نے جب کھٹھی کی ہے اور جو پڑے لکھے بھی ہیں وہ کون سا پرفارم گر چکے لیکن میں آپ کو مجوسی کی طرف نہیں لے کرنا جانا چاہ رہا لیکن یہ حقیقت بھی اس اگنور نہیں کیا جا سکتا خان صاحب سے جو اچھے فیصلے ہو رہے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن جو چیز ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں آوٹ آف آ بلو جا کے آوٹ آ دو بے جا کے ان کو اپنا کرزمہ دکھانا پڑے گا ان کو اپنا آپ اس طرح فرنٹ پر لانا پڑے گا ان سوشل ایسیوز کی طرف ان کو آنا پڑے گا جس کا وہ ہر دوسری تقریر میں ایک وعدہ کر لیتے ہیں پچھلی پروگرام میں میں نے آج اس بات کے اوپر خاص طور پر آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ خان صاحب ہز پریزنٹڈ اولڈ وائن ان نیو گلاسز اب یہ جو گیم جس طرح ہم سے کھیلی گئی پاکستان کے ساتھ کہ ویڈیو کے اوپر ہم نے کچھ لگایا گیا اور اندر ٹیم کچھ اور تھی وعدے کچھ اور تھے عمل کچھ اور تھا تو اس طرح ہوا نا پھر جن لوگوں نے دیکھی اب وہ میوسی کا شکار ہو رہے ہیں لیکن اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ خان صاحب کی توجہ ہم پچھلی میں ہر پروگرام میں دلاتا جا رہا ہوں کہ خدارہ اس ملک کے تعلیمی نظام پر امرجنسی لگائیے خدارہ اس ملک کے سپورٹس پروگرامز کو بہتر کیجئے خدارہ اس ملک کے ٹیکس نیٹ کو بہتر کرنے کے لیے دھلیری سے قدم اٹھائیے یہ آپ بیڑڈر کے یوں یوں کر کے بزنسمن کے آگے بھیگی بھیلی مت بنیے آپ اپنے آپ کو یقیناً ایک دفعہ درست سمیت کی طرف لے کے جائیں پاکستان ضرور ترقی کرے گا یہی پی ٹی اے ڈیلیور بھی کرے گی کیونکہ اگر ہم مہنگائی کا تانہ خان صاحب کو دیتے ہیں تو آپ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں چلے جائیں یا اس سے پیچھے کے الیکشن میں چلے جائیں تو جو جو بھی گورنٹ آئی جیسے پیپر پالٹیز کی اور نون لیگ کی بھی آئی تو اس وقت بھی مہنگائی کا ایک سلاب آیا اس وقت کے خبارات اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو ہیڈ لائنس نہیں ملتی کہ عبام کے اوپر بم گرا دیئے گیا عبام کے اوپر یہ ہو گیا عبام کے ساتھ یہ ظلم کر لیا تو ظلم تو آج بھی ہو رہا ہے اس کی شکل تو وہی ہے صرف کریکٹرز بدل رہی ہے تو وہ شیکشپیر کی کوٹیشن تو پھر شہی ہے کہ اب آتے ہیں ایک لیٹس ایشو کی طرف سابقہ پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب کو ان کی ہیلتھ کی بنیاد کے اوپر ان کو زمانت دے دی گئی سزا سپریم کورٹ سے ہوئی اور زمانت ان کو لاہور ہائی کورٹ سے مل گئی یہ ایک عجیب سا سینیریو بن رہا ہے پہلے بھی ایسا شباہ شریف کے کیس میں بھی ایسا ہوا اور ہم سب پرشان تھے کہ یہ پاکستان میں کون سا انصاف ہے کون عدلیہ کا نظام ہے آج بھی فیس بک کے اوپر اسی طرح کی لوگ تانے مار رہے ہیں مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک ہماری طرح انسان ہے ان کے ساتھ بھی غمی خوشی بیماری ہماری طرح لگی ہوئی ہے ان کو اگر مل رہی ہے تو اچھی بات ہے مجھے اس چیز پر کوئی اطراز نہیں ہے ان کو چانس ملنا چاہیے پر خدا رہا وہ لوگ بھی دیکھیں جس کی طرف چیز جسس نے آج اشارہ کیا کہ کہہ دی تو ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایک دستخد نہیں کرنے آتے اپنا نام نہیں لکھنا آتا وہ کیسے درخواست دیں گے کہ جی میری ماں بیمار ہے یا میرے پلیٹلیس کم ہو گئے ہیں یا مجھے کینسر کا خطرہ ہے وہ ملک اس طرح ترقی نہیں کیا کرتے خود ہی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بینصافی کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی شرک کی چل جاتی ہے لیکن ایسے تو اب نانا کیا جائے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے نون لیگ کو بہت مبارک ہو گیا ان کی لیڈر کو ازادی انقریب مل رہی ہے لیکن میرا ایک انیلیسس یہ کہہ رہا ہے کہ اب نواشی صاحب تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ نکل جائیں گے ان کی قسمت پھر ایک سٹروک ہلنے جا رہی ہے اور ان کو ایک چانس مل جائے گا اور یہ پاکستان کی سیاستوں نے ایک بہت بڑا موڑ آنے والا ہے جو خان صاحب کی سیاست کو بھی ایک اس کا فائنل جو انڈ ہے اس کا تیین کر دے گا لیکن اس سارے واقعات کی نظر میں اس چیز تو مت بھولیے جو مولانا فضل ریمان صاحب کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے دھرنا دینے کہ اس نے وہ سمجھے کہ ایک تڑی لگائی ہوئی تھے نا وہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ ایسی ہائپ کریٹ کی جائے کہ عدلیہ کی اور ایڈمنسٹریشن نرف بریکڈاون کر دیا جائے اور وہ نواز شریف کو زمانت مل جائے اب وہاں تک تو وہ پہنچ گئے ہیں ٹیکن اب بہت ساری منزلیں بھی باقی ہیں مولانا نے اب اپنے لیے بھی سیف ایکجڑ مانگنا ہے انقریب دیکھ لیجئے گا چند دنوں میں وہ کہیں گے کہ جی میری مذاکرہ تکوں میں سے ٹیم کامیاب ہو گئی ہے اب ہم صرف ایک جلسہ کریں گے تک اب آپ سی پہ تھوڑی سے بہت عزت سمیٹ کے میں گھر کوئی واپس جا سکوں یہ ایسے ہی ہوگا یہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ مولوی صاحب اس ملک کے ساتھ سیریس نہیں ہے وہ نہ سیاست کے ساتھ سیریس ہیں وہ صرف صرف اپنے مفاد کے ساتھ سیریس ہیں اس سارے کھیل میں پیپر پالٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ اس میں کہتے ہیں ایک نیوٹرل گیم پلیئر کے طور پر چل رہی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ پیپر پالٹی is going to be loser at the end of this game کیونکہ نہ تو وہ گینرز میں ہے نہ اس وقت لوسر میں ہے لیکن انڈ کے پر وہ لوسر میں چلی جائے گی ابھی وہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے وہ جس طرح بھی اپنا اپنا وزن ڈالے گی جس پلیڑے میں بھی اس کو فائدہ ہوتا نظر نہیں آرہا تو اس لئے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ظاہر ہے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ جو پیسہ لگاتا ہے فائدہ بھی وہ ہی لینا جانتا ہے کیا کہتے ہیں آپ کو انوائٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کھانا بھی وہ اپنی مرسی کا ہی آپ کو دیتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے اب آتے ہیں اکانومی کی طرف مہنگائی کا جو بے کابو ہوتا ہوا جن ہے اس میں کوئی ریلیف ہوتا ہوا میں نظر نہیں آرہا آئے تو آئی ایم ایف نے بھی وہ پشنگوئی کر دی کہ اگلے چار سال کے بعد پاکستان کا کرزہ پنتالیس ہزار عرب تک پہنچ جائے گا میں آپ کو اپنے پہلے پروگرام کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں جس میں میں نے کہا تھا کہ کیا چار سال کے بعد یہ موقع آئے گا یہ آوازیں اٹھیں گی کہ جی نواز شریف صاحب تیس ہزار عرب کا حساب دیں تو کال عمران خان صاحب چالیس پن تالیس ہزار عرب کا حساب کیسے دیں گے آج وہی بات آئی ایم ایف نے کہہ دی میں نے بھی پروگرام دو مہینے پہلے کیا تھا میری ججمنٹ بلکو صحیح حسابت ہوئی یہ ایک ویشیس سرکل ہے اس کے اوپر تنقید کرنے سے کسی کا کچھ نہیں بنے گا امریکہ بھی کرزے میں ڈوبتا جا رہا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہوگئے کہ وہ اس سے ڈائنگ کنٹری کرزے لینا بری بات نہیں ہے لیکن صحیح جگہ لگانا اور ان سے فائدہ اٹھانا اصل چیز یہ ہے خان صاحب سے ہم یہی توکہ کرتے ہیں کہ وہ کرز لیں پچھلے کرز ادا کرنے کے لیے لیکن جو لیں اس کی تقسیم وہ لوکل باڈیز کے طرح انڈ تک لے کے جائیں جس کے ابھی تک مجھے اثار کوئی نظر تو نہیں آرہے باقی آگے اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت کرنے والا ہے اور ہم اس بات بھی جقین ہے کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کے لوگ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھیں گے پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے بہت امید کرتا ہوں اس گورنمنٹ سے کہ وہ تعلیم کے سیکٹر میں خواتین کے سیکٹر کے پر خاص طور پر توجہ دے ان کو تعلیم دے اور اس پر جتنی انویسمنٹ کی جا سکتی ہے امرجنسی لگائی جائے وہ کی جائے یہی وہ ناظر ہیں کہ اگر وہ بروئی کار آئے تو جقیناً ہم نہ صرف سنبھل جائیں گے بلکہ اقوام عالم کے درمیان سر اونچا کر کے چل بھی سکیں گے اور سینہ چڑھا کر کے کہہ سکیں گے ناظرین پرگرام کے افترامی حصے کی طرف آتے ہوئے آپ کو ہم توہی اس پر روٹین سپورٹس موویز اور انٹرٹینمنٹ اس طرح کی کتاب وغیرہ کی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں سپورٹس کی دنیا میں آپ کو سب کو پتا ہی ہوگا ریسنٹلی کہ سریکشن کمیٹی نے نئی ٹیم ترتیب دی اور اس ترتیب میں مہتم صرفار صاحب جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صرفار صاحب دوکھا نہیں دیتا ایک جوک بن گیا تھا صرفار صاحب نہ صرف ٹیسٹین سے آؤٹ ہوئے بلکہ وہ ٹی ٹی ٹونٹی سے بھی آؤٹ ہو گئے اور کپتانی سے صرف ہاتھ نہیں رویا بلکہ انہوں نے اپنی میمبرشیپ سے بھی ہاتھ ان کا کانٹریکٹ بھی اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے جو سنٹرل کانٹریکٹ ہے ان کا بورٹ کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے کارنامے کے پیچھے ایک ہاتھ ہے مصبال حق مصبال حق ہو سکتا اپنے طور پر بہتر کر رہے ہو لیکن ان کی اپنے پرفارمس کو مدد نظر رکھتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کوئی ڈیشنگ ایننگز لائف میں نہیں کھیلی انہوں نے کوئی بہت ڈیرنگ قسم کی کپتانی پاکستان کی ٹیم کی نہیں کی اس کے اوپر رمیز راجہ نے بہت اچھا کومنٹ دیا کہ یہ جو باولنگ اٹیک انہوں نے چوز کیا ہے اس کے بھی اللہ ہی حافظ ہے کہ مصبال حق صاحب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکے نہ ہی ہمارے پرائم میریسٹر خان صاحب اس طرف کوئی توجہ دینا چاہتے ہیں کہ کرکٹ بھی پاکستان کا بہت عزت و نام اچھا کر سکتی ہے وہ صرف ابھی اپنے مسائل میں علجے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ان کا دھیان اس طرف بھی پڑ جائے باتیں ہیں فلم کی دنیا کی طرف آج کل ایک نام بہت گردش کر رہا ہے وہ ہے شاروخ خان کا شاروخ خان صاحب کو انڈیا سعودی عرب گئے ہیں اور وہاں سے ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے میں حیرت ہے پہلے موڈی ایوارڈ لے کر آیا اب یہ ایوارڈ لے آئے ہیں تو میرے خیال میں اب وہ جو ایک مزاق بن گئے جس کے ہم مسلم امت کہتے ہیں اس کا بڈرامی بازی میرے خیال میں باند ہونی چاہیے اپنے اپنے مفادات کی بات کرنی چاہیے ایم بی ایس سعودی عرب سے ان کو ایوارڈ اس لیے دیئے گیا کہ جناب آپ آئیں اور ہمارے کنٹری میں فلم پروڈکشن کا آغاز کریں you will be the pioneer of that اس میں game of thrones کے بھی کچھ ایکٹرز تھے اس میں وین ڈیم بھی تھا ان کے ساتھ جیکی چین بھی تھے انہوں نے کہا ہم بھی در مووی بنانے میں تو بڑا انٹریسٹ رکھتے ہیں تو یوں سمجھے کہ اب the beginning of the end of the kingdom is now setting off جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کفار سے تمام منافقین سے پاک رہنچن کو کہا تھا اب وہیں پہ یہ لوگ آہستہ سکٹھے ہوں گے جو اللہ کا گھرہ ہے اب وہ اسی سرزمین کے اوپر فلمیں بنا کریں گے عیاشی کے اڈے بنیں گے وہاں مندر بھی بنیں گے وہاں اب سب کچھ ہوگا تو اب یہ بھول دیں یہ وہ سعودی ہے وہ سعودیہ رہا اب وہ چیز نہیں ہے بات ہو رہی تھی شاروخ خان صاحب کی شاروخ خان صاحب نے ایک مووی ڈائریکٹ کی ہے ریسنٹلی ایک سیریز جس کا نام ہے بارڈ آف بلڈ یہ نیٹفلکس کے اوپر میرے خیال میں مختلف سیریز ہے ایک سیزن ہے بس بہن سیزن ہے اس کے اندر جو انہوں نے مین تھیم رکھا ہے وہ پاکستان میں بلوچستان میں انڈیا کی انوالمنٹ کے اوپر ہے اس کے سپائز نیٹورک امریکنز تھالیبان مجھے اس چیز پر کوئی طرح نہیں انہوں نے اس موضوع پر مووی بنائی ہے لیکن سب سے جو دکھ والی بات ہے کہ جتنی اکراہت والی ان کی شکل ہے اتنا ہی اکراہت والا ان کا کردار بھی سامنے آیا کہ انہوں نے پاکستان کے میپ سے کشمیر کے جمہو کشمیر کے آزاد کشمیر کو بھی ختم کر دیئے اور اوپر سے وہ اپنے آپ کو سفیر رکھتے ہیں کہ جی میں مختلف کمیونٹیز کے درمیان انڈیا میں ہارمونی پیدا کرنے کے لیے ایک برینڈ بیسجر ہوں یہ برینڈ بیسجر ہے کہ کنٹی تو کنٹی وہ لڑواتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں وہ جناب ہر جگہ وہ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی ہندو ہے میرا ایک بیٹی کرسچن ہے میں نے ایک ایڈاپٹڈ سن لیا ہوا ہے ایک سروگیسی بچا ہے میرا اور یہ ان کا ایک ایمیج ہے بنا ہوا سعودی عربی بجاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے لیکن کم از کم اس چیز کے پر ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ اس مووی میں پاکستان کا میپ انہوں نے غائب کر دیا جبکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے اور میرے خیال میں آرمین نے دو مہینے پہلے ایک بیان دیا تھا وہ بڑا زبردست تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا سے پرانا قبضہ بھی چھوڑا جائے تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان کا نقشہ مختلف ہوگا جس میں مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ انقریب انشاءاللہ ہوگا اور ہمارے کشمیری بھائی ایک تھا وہ پھر ازادی کہ اس لہر کو محسوس کریں گے جس کے لیے وہ کچھلے بہتر سال سے ترس رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اس مشکل کی گڑی میں ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے شاروخ ایسی جتنی مرضی فلمیں بنا لیں ہماری جوتی پر لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی کوئی بیسلی برداشت کریں یہ تقام میرا ان تک پہنچ جانا چاہیے اب آتے ہیں جناب کتاب کی طرف انگلینڈ کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے ونسن چرچل ونسن چرچل نے اپنے وقتوں میں ایک بہت خوصر کتاب لکھی بسیکلی وہ تو ایک پروز کی کتاب تھی ہسٹری آف انگلیش سپیکنگ پیپلز ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف انگلینڈ کے بارے میں لکھی گئی ہے لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں احران ہوا کہ انہوں نے پریشویس میں یہ جیز بڑی کلیر لکھی ہے ایم رائٹنگ اوٹ توس آل نیشنز ہو ہے دیر مدر تھنگ ایس انگلیش ویڈر یہ ساؤت افریکن ہے اسٹریلین ہے نیو زیلینڈ ہے امریکن ہے یوکے ہے جہاں جہاں انگلیش بولی گئی یا جہاں جہاں انگلینڈ کی کالونیز بنی برٹیش امپائر کی انہوں نے اس کی ساری ہسٹری بیان کی سٹارٹ انہوں نے انگلینڈ سے کیا ہے اس سے ماولیس پیس ایس کنسیسٹڈ آف تھری وولیمز اور ہر وولیم اتنی خوصور پروز ہے کہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو انڈ تک آپ نہیں چھوڑ سکتے اگر کسی نے صحیح کلاسیکل انگلیش کو انجوائے کرنا ہے تو اس وولیم کو اس بک کو وہ ضرور پڑے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ونسنٹ چچل ایک اہل ساز شخصیت ہے اس نے نوولز بھی لکھیں شارٹ سٹوریز بھی لکھیں لٹریشر بھی لکھا سفر نامے بھی لکھے اس کا کیریئر تکیبن ایٹی کنٹری پہ پھیلا ہوا ہے ایسے شخص نے اپنی ایوزرویشن جب کسی ہسٹری میں تھی تو وہ ایک ریکارڈ ساز بک بن گئی یہ ایک خوبصور کتاب ہے آپ اس کو ضرور انجوائے کریں اس کلیکشن کے لیے آپ کو شاید ایمازون پہ جانا پڑے یہ ابھی شاید کنڈل کے اوپر نہیں دستے آپ کیونکہ کوپی رائٹ بک ہے آخر میں ناظرین میں آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو ایک تھوڑا سا ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں میرے دوست مجھے ڈائریکٹ فون کر لیتے ہیں میرے دوست مجھے ٹیکس میسیجر شروع کر دیتے ہیں میں انجوائے کرتا ہوں کہ آپ چینل کے اوپر آ کے اس کے نیچے کومنٹس میں آپ نے دیا کریں کومنٹس تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں ان کو پڑھیں اور جو اچھا کومنٹس ہوگا جو امنڈیبل ہوگا ہم اس کو ضرور پڑھیں گے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے اس کا اثر بھی لیں گے اور آنیویل پروگرامز کو بہتر کریں گے انشاءاللہ آپ سے ضرور ملتے ہیں بہت جلد آنیویل پروگرامز میں جو ہم آرگن ڈینیشنز کے اوپر لے کر آ رہے ہیں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں انٹل نیکس پروگرام پاکستان زندہ بات اللہ حافظ موسیقی